اکل ترہ میں شیوراتری میلے سے لوٹ رائٹ ایکٹر ٹالی پڑھتی حاصل میں دو یوکیوں کی موقعیں پر موت رائیپور کے میدان میں ریتش دیش مکرے جڑے چوکے چھکے سیسیل میں چین نئی رائنو سے سہاری مومبئی کے ہی روچ سیسیل کے لیے مومبئی سے رائیپور آئی ایکٹرسٹری ڈرائیور نیکی بطمیچی نوار رائے میں گاڑی سے اتار کر بھاگا ڈرائیور چکہ جام کنڈی والی بھاچپا کارے کرتا ہوں پہ راج بھرمی کیس بینہ ارومتی پردشن گرامج گاوہ میں گوبر پینٹ بنانے کی یونٹ اسطحپت کی اردی گئی دمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ سرائی پالی میں سہترہ فروری کو چکہ جام کر رہے بھاچپا پردیش اپادکش جنپت ادھیکش سہیت کئی نیتاؤں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتانے کی چکہ جام کر رہے لوگوں نے علاش کے لیے جارہی دمپتی کو جانے نہیں دیا جس کے بعد پتنی کے علاش میں دیری ہونے سے ناراج پتی نے تھانے میں معاملہ درج کرایا ہے دراصل بھاچپا نے پردیش وی اپی چکہ جام کے تحت سرائی پالی میں بھی بھاچپا نے راشتری راج مارگ میں چکہ جام کر اپنا ویروت درج کر آیا تھا کل بھاچپا دوارہ چکہ جام کیا گیا تھا این ایج دریپن موکھیا مارگ پر چکہ جام کے دوران پرارتھی کے سو چوہا اپنے پتنی کو موٹر سیکل میں بٹھا کر بسنا علاج کے لیے لے جارہا تھا چکہ جام کر رہے لوگوں نے انہیں جانے نہیں دیا جس سے پریشان ہو کر پڑی کے سو چوہا میں سرائی پالی تھانہ آ کر چکہ جام کرنے کر رہی ڈاکٹر سرلا کو سریع اور ان میں 19 لوگوں کے خلاب ماملہ درج کر رہا ہے یہ تو فرمانس کا پہلے سی کریکٹر رہا ہے پہلے اجید جوگی جی موکھے ماندین تھے ان کے شاشنکاروں پہ بہت سارے بھانجپات کرتا ہوں پہ جرم درج ہوتے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بھروت پردرشنوں پہ یہ دیس جن سے آنے بے ریپورٹیں لکھا ہی جائیں گے تو لوگتانتر کی ہتھیا ہے ایک طرح سے اور بلکو جای جمال پہ ہمارے کاری کرتا ہوں کی ہمارے نیتاوں پہ ہتھیا ہے ڈسطر میں ہو رہی ہیں تو کیا ہمیں پردرشن بھی نہ کریں روڑ پہ بھی نہ اتریں کوئی کوئی ہنسک کاروائی ہو ہی ہو تب ریپورٹ دنسل ہو تو کوئی بات ہی ہم لوگ نے ایمبولینس کو جا رکی ہے سکولی بچوں کو چھوڑا مرید جو گئے ان کے پیشنٹ جتنے بھی آیا ان کو چھوڑا شانتی بھونڈن سے کارکرم ہوئے پہ پردیس طرح کارکرم تک کرنا ہی تھا چھتیزگڑ کے مکھے منتری بھوپیش بھگیل نے پردیش کے ہر نگری نکائوں میں کرشن کونچ بنانے کا نرے لیا ہے اور ایک نئی اوشنا کے شروعات کی ہے آپ کو بتا دے کی مہا سمندر ون ویبھاک کے رینجر کے پریاسوں سے کرشن کونچ کو ایک موڈل کی طرح بنایا گیا ہے چھتری ویدھائک نے جس کا ادھخاتن فیتہ کٹ کر گیا جس کے بعد آسے کرشن کونچ آمچنتا کے لیے کھول دیا گیا ہے ماننی مکھ مانتری جی کے دوارا ہر بلوک مکھیلے میں کرشن کونچ یوجنا ایک مدیان کی روپ میں ہر جب ون ویبھاک کے دوارا اسے کون روپ سے وکشید کر کے آج اس کا شبارم کیا گیا ہے اس کے پیچھے ماننی مکھ مانتری جی کی سوچ ہے کہ ہر بلوک مکھیلے میں کرشن کونچ نام سے بھاگوان وعدہ کرشن کے نام سے ایک مدیان ہو جہاں کی نگرواسی صبح سام وہاں پہ آنا جانا کر سکے اور ایک اچھا واطاورن بھی اسے ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ ترہ ترہ کے بھین جو پرجاتی کے پاؤزیں لگیں گے اسے واطاورن سچ اور صاف کرنے میں بھی ساہتہ ملتا ہے اکل ترہ کے ساکر گاؤں کے پاس ایک تیش رفتار ٹریکٹر انیانتری تھوکر پلٹ گیا ٹریکٹر پلٹنے سے دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ لگبک بارہ سے ادھیک لوگ خائل ہو گئے وہی موقع پر پہنچی پولس نے شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور خائلوں کو ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا سوچنا کے مطابق ٹریکٹر میں لگبک تیس سے ادھیک لوگ سوار تھے اور سبھی مہاشیوراتری پر آیوچیت میلا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے بسنا میں پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولس نے موقع پیر کی سوچنا پر کاریوائی کرتے ہوئے چوری کی بارہ موٹر سائیکل اور دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں گرفتار آروپیوں نے پوشتاش میں بتایا کی آروپی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر الگ الگ جگہوں سے موٹر سائیکل چوری کی تھی آج دن آگ 19 تاریخ فیبری 2023 کو ایک موٹر سائیکل گروہ تھانا بسنا کی انترگت پکڑایا ہے جس میں سے کل پانچ آروپی جن میں سے ایک آروپی کو پورو میں جیل بھیجا جا چکا ہے ورطمان میں چار آروپی اپنی گرفت میں تھانا بسنا کی گرفت میں پکڑایا ہے کل تیرہ موٹر سائیکل جن کے کل مشروعہ کیمت تین لاغ روپے جبت کی گئی ہے جن میں ویدی سمت کاروائی کی جاری ہے جگدالپور میں این ایم ڈی سی نگڈارن پرالت کے ورشت پرابندھک نے این ایم ڈی سی پلانٹ سے اگیارہ ٹل لوہے کا سامان بینا انومتی کے لے جانے پر ریپورٹ درج کر آئی سوشنا ملتے ہی پولیس نے تتکال کاروائی کرتے ہوئے گھٹنا اصطل کا نرکھشڑ کیا وہی مخبیر کی سوشنا پر پولیس نے ایک کبار کے گودام کی جارج کی اور چوری کا سامان برامت کر لیا اور گودام میں کام کرنے والے دو کباریوں کو گرفتار کر لیا ہے وہی پوشتاش میں کباری نے چوری کی بات قبول کی ہے اور گھٹنا میں ٹھیکے دار اور پلانٹ کے گارڈ میں شامل ہونے کی بھی پوشتی کی ہے فیلال پولیس سندکت ویکتیوں اور سیکیورٹی گارڈ سے لگاتار پوشتاش کر رہی ہے این ایم ڈی سی سے لکھیت ریپورٹ پرابت ہوا کی این ایم ڈی سی کیمپس سے لگ بھگ 11 تن ایج بیم آئرن اسٹرکچر چوری کیا گیا ہے جس کے پچھا تھانا نگرنار میں 389 بھادوی کے انترکت اپرات پل جبت کر بیویشنا میں لیا گیا بیویشنا کے دوران مقبیر سے سوچنا ملی کی گیتم روڈ کے پاس ایک بھگن کباری کا دکان ہے جس کے یہاں اس ٹائپ کا کچھ اسٹرکچر پڑا ہوا ہے سوچنا پر تھانا نگرنار سے ٹیم روانہ کی گئی اور بھگن کباری کے ہاں دویس دینے پر اوکت سماگری برامد ہوئی جس کا پہشان بھی کر آیا گیا این ایم ڈی سی کے کرمچاریوں کے دوارہ اور انہوں نے بتایا کہ جو سمان چوروی ہوئی ہے وہ سمان یہی ہے جس کے پہشانت تھانا نگرنار کی ٹیم کے دوارہ کباری کے مالک دیو سرن اور منسی گوپی سے پستاج کی گئی جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ سمان امہ سنکر پودار جو کی کمپنی میں ہی کانٹرکٹر کا کام کرتا ہے اس سے انہوں نے گھردہ ہے اور انہوں نے اسے تین لاکھ سنتانبے ہزار ایک سو روپے دیئے بھی ہیں این ایم ڈی سی سے پستاج کی گئی کہ اس کی انمانیت قیمت کتنی ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی جو سمانگری چوری ہوئی ہے اس کی انمانیت قیمت لپک چھلا روپے ہے آر اوپی دیو سرن اور گوپی کو گرفتار کر نیالیا کے سمجھ پرسکت کیا گیا ہے اور انہیں جل میں نیرود کیا گیا ہے سرگوچہ میں بیتی سترہ فروری کو ایک یوک نے ناوالی کو لے جا کر اس کے ساتھ جبرن آناچر کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جس کے بعد پیڑتا نے تھانے پر بھاری کو گھٹنا کی لکھت جانکاری سوپ کر آر اوپی کے یوک کے خلاف اوچیت کاریوائی کی مانگ کی تھی وہی ماملے کو گم بھیڑتا سے لیتے ہوئے پولس ادھیکاریوں نے آر اوپی کے چھپنے کے ٹھکانوں پر دبیش دی اسی بیش اسثانی گرامیڑوں کی مدد سے اسے پکڑ لیا گیا وہی پولس کی پوشتاش میں آر اوپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے جس کے بعد پولس نے یوک کو گرفتار کر نیائک ریمار میں جیل بھیسیا ہے جگدلپور کے سن ہیریٹیج اپارٹمنٹ کے بیلدر پر گم بھیر آر اوپ لگے ہیں اپارٹمنٹ میں رہنے والے آشی ساہو نے بتایا کہ بیلدر نے فرجی دستاویج کے ادھار پر چھپن فلیٹس کو بیچ دیا ساتھی بیلدنگ کی اچھائی 18 میٹر پاس ہوئی تھی جو کی بیلدر نے بڑھا کر 25 میٹر پہنچا دی اس ماملے پر نگر نگم آیوکت جگدلپور نے بتایا کہ اس سمبت میں کالیکٹریٹ دوارہ جانچ ٹیم گٹھت کر جانچ کی جا رہی ہے ٹیم کی ریپورٹ آنے کے بعد کاریوائی کی جائے گی بیلدر نے جو ہمارے مکان کی ریشتری کی ہے اس میں کمپلیشن سارٹیفیکٹ جو لگایا ہے وہ ایکشوال میں کمپلیشن سارٹیفیکٹ نہیں ہے وہ ایک ادھار پر جس کے ادھار پر انہوں نے ریشتار آفیس کو گمراہ کیا ساسن پرساسن کے ساتھ دوگا گھڑی کری تو اس بار کا پرمان کے ساتھ میں یہ آروک ان پر لگاتا ہوں اور میں ساسن سے مانگ کرتا ہوں کہ وہ بیلدر کے اوپر فائر کریں اور تورانت کاروائی کریں سن ہریٹیج کے سمبھن میں جانکاری ہی ملی تھی پہلے بھی اور اس سمبھن میں چھوکی جیلا پرساسن جیلا پرساسن کاروائی کر رہی ہے اور کلیکٹر دوارہ پر کلیکٹر کے دخشتہ میں ٹیم گٹھت کی گئی ہے جانچ در گٹھت کی گئی ہے جانچ کی کاروائی اس میں چل رہی ہے اور جانچ میں جو بھی تتھر سامنے آئیں گے جو بھی نردیس پرابت ہوں گے اس کے انہوں کو ملک کاروائی کریں گے اکل ترہ میں ایک یوتی نے اپنے سسرال والوں پر دہش مانگنے اور مارپیٹ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے میں مقدمہ دج کر آیا ہے مارپیٹ کرنے سے پڑھتا کو کافی چوٹے آئی ہیں پڑھتا کے ریپورٹ پر پولیس نے آروپیوں کے خلاف مقدمہ دج کر سسرال والوں کو حراست ملیا وہیں پوستاش میں آروپیوں نے اپنا جرم سوکار کیا ہے جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو نیائک ریمان میں جیل بھیزیا ہے اکل ترہ کے گرام پر ساہی کے پارسنات مندر میں مہا شیوراتری کے پر پر بھبے پوچن اور مہا آرتی کا آئیوزن ہوا اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں اپستت لوگوں نے آرتی کے منورم چھٹا کا آنند لیا اس تھانے ناگریک پہلی بار گنگا مہا آرتی کا آئیوزن ہوا وہیں گنگا تر پر آئیوزن اس آرتی میں کئی گاؤں کے سیکڑوں لوگوں نے شامل ہو کر دشن پوچن اور ودوت آرتی کی آج کے لئے چھتیس گھڑ کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشریہ کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی